قوم نے سوکے کاملا بگئے نے نا قوم نے یہ جو پکڑا ہوا ہے میری عمر مدینہ دے ٹبیاں دی تصویر بنا دیاں گزر گئی عمر مدینہ دے ٹبیاں دی تصویر ہی بنا دی رہ گئی وہاں کتے کے بچے کیا کیا کر گئے نبی علیہ السلام کی شان میں روکات دیکھو حضرت جی گائیں کا پشاہ پینے والے وہ لوگ ہیں حضرت جی بیدوی والی بات تو رکھو پیچھے میں تو کہتا ہوں گائیں گائیں کا پشاہ پینے والو تمہارا تو مو اس لائک ہی نہیں کہ تمہارے مو اسے وہ نام لیا جائے بیدوی علی بات تو ایک دفعہ کھونا سائیڈ پہ کیونکہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہی کہا تھا ہزار بار بشوہیم دخنزہ ملش کو غلاب وہ کہتے ہیں ملشک تے غلاونہ بھی مو تو ہو کیا پھر بھی تیرا مو اس لائک نہیں کہ وہ نام لیا جا سکے تیرے مو اسے یہ پشاہ پینے والا مو وہ مو جس مو میں گائیں کا پشاہ پ جائے یہ اب ہمارے نبی کو باتیں کریں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی ساتھ رضی کی کال نہ آتی کوئی رضا شاکر صاحب کا بیان نہ آتا کوئی بھی رضا شاکر صاحب کا بیان نہ ہوتا امت اتنی بیدار ہوتی امت کو اپنے نبی سے اتنا پیار ہوتا بغیر بلائے ساری کی امت ساری امت بادر پر کھڑی ہوتی تاڑی جرت کے میں ہوں ہی ساڑی نبی دخلا بولن ہاں جی ہاں جی اوہ تسی پشاہ پینا لے اوہ گندو تمہارا تو موہ سے لائک نہیں کہ اس موہ سے زنا سونا نام دیا جا سکیے تمہارے نبی کی بیعت بھی کرو گے لیکن ان کو پتا ہے ہم نے ان کو میع موبائل دے دیا ہوا ہے یہ گانے ہمارے سنتے ہیں یہ ڈرامے ہمارے دیکھتے ہیں ان کو پتا ہے اب حضور کی امت کے نوجوان اب وہ بکر کی نقل نہیں کرتے اب وہ حضرت عمر کے پیچھے نہیں چلتے امت کو ذل فکار بھول گئی امت کو ساد بن ابی وقاس کا تیر کمان بول گیا امت کو حضرت عبداللہ بن رواحہ کی شہادت بھول گئی امت کو امیر حمزہ کی شہادت بھول گئی اب امت پاف بناتی ہے امت نے داڑی رکھنی چھوڑ دی امت نے اپنے اکابرین کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا امت تو نبی کی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نقل ہمارے اکٹروں کی کرتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن چلتی ہمارے اکٹروں کے پیچھے ہے امت تو محمد کی ہے لیکن لباس ہمارے اکٹروں والا پہنتی ہے امت تو محمد کی ہے لیکن نقل وہ ہمارے اکٹروں کی کرتے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کی شادیوں پر رواج ہمارے ہیں امت تو محمد کی ہے لیکن ان کے گھروں میں ماحول ہمارا ہے امت کو محمد کی ہے لیکن محمد کی امت قرآن چھوڑ چکی ہے اب وہ یوٹیوب پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ فیس بک پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ انسٹا گرام پہ ہمیں دیکھتے ہیں اب وہ ٹویٹر پہ ہمارے پیچھے چلتے ہیں تو پھر کرو جو کہو ہونا تو یہ چاہیے تھا کوئی کال نہ آتی غیرت ایمانی حکمرانوں کی تو بات ہی کوئی نہیں یہ تو کرسی کے پیچھے پاگل ہو چکے ہیں ان کی غیرت ایمانی دفن ہو گئی یہ اپنی اپنی غیرت ایمانی کو جا کے دفن کر آئے وہاں ان سے کوئی امید نہیں حلا ہونا چاہیے تھا بائی کارٹ ہوتا بڑا بائی کارٹ ہوتا ایک ختم کٹا ختم بس کچھ بھی نہیں ایک قراردار شپیس کی گئی جس کو منظور کر دیا گیا نہ امت کو کچھ ہوا نہ حکمرانوں کو کچھ ہوا وہ پشاپ پینے والا موں جو گائیں کا پشاپ پینے وہ ہمارے نبی کو پتے کریں گے لیکن ان کو پتا ہے ان میں صلاحہ دین یوں بھی کوئی بھی نہیں اب ان کو پتا ہے ان میں تارک بن زیاد کوئی بھی نہیں سارے منڈے ہیں داڑییں اتری ہیں سارے عورتوں کے پیچھے چلے پھرتے ہیں یہ سارے عورتوں کے طلبگار ہیں یہ سارے عورتوں کے پیچھے چلنے والے ہیں یہ اب محمد کو خوش نہیں کرتے یہ اب ابو بکر کی نقل نہیں کرتے اب ان کے سر اس طرح کے ہیں جس طرح کے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے چیرے اس طرح کے ہیں جس طرح کے چیرے عورتیں چاہتی ہیں اب ان کے لباس اس طرح کے ہیں جس طرح کے لباس ان عورتیں چاہتی ہیں ان کو اب نہیں پتا ہمارے محبوب کا لباس کیسا تھا ہمارے محبوب کا سر مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا چیرہ مبارک کیسا تھا ہمارے محبوب کا لباس کیا تھا ان کو پتہ کاکا جی اس لیے تو وہ یہاں تک آ گئے اس لیے تو وہ یہاں تک آ گئے لیکن امت کے تھے وے میری عمر مدین نے درطبیاں دی تصویر بناندیاں گزر گئی جس نے لکھا میں اس کی محبت پر کوئی شاک نہیں کر رہا پتہ کس نے کتنی محبت سے لکھا ہوگا لیکن بھائی اب کو آگے کی بھی بات کرو امت آج بھی بیٹھی یہی سن رہی ہے تھدیاں برس رہی ہیں کوئی بات ہی نہیں میں تیری بکریاں اپاں آنگی میں چارا حلیمہ مہنو نار رکھل ہے اوہ تُو حلیمہ دے نالی رہنا چاہنا ہے دیکھ وہاں کیا ہو گیا کوئی ہوش میں آؤ امت تھوڑا سا کوئی تھوڑے سے ہوش کے نہ ہوں لو تُو آج بھی بیٹھا یہی کہہ رہا تیری بکریاں اپاں آنگی میں چارا اوہ چارا چھڑے وہ تلوار اٹھا وہ تلوار اٹھا وہ کردار مضبوط کر اپنی زندگی کا کوئی مشن بنا فیصلہ کر دو رنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سراسر موم ہو جایا سنگ ہو جا لبائی لبائی یا رسول اللہ تاجدار ختم نبوت من سب بان ابیشن من سب بان ابیشن فکرور حلیز کو تھوڑے ہوش کے نہ ہوں لو میری عمر مدین نے دیٹے بے ہیں دی تصویر بنا دے ہیں گزر کے جس نے لکھا میں اس پہ کوئی نہیں تھوڑا گیا ہو یار تمہیں شر مدینہ پا کے ٹبے یاد رہ گئے تمہیں عہد نہیں یاد رہی تمہیں بدر بھول گئی تمہیں ہنین بھول گئی تمہیں تبوک بھول گئی بڑا سستہ سودا کرنے لگے ہو تو یا حضور نبی علیہ السلام کی عزت و ناموس پہ اس طرح کے حملے ہیں اور امت بیٹھ کے لگے میری عمر مدینے دیٹے بے ہیں دی تصویر بنا تو تصویر ہی بنا دا رہا ہے مدینے دیٹے بے ہیں دیوے ہوگی وہ گائیں کا پشاہ پینے والے وہ ہمارے محبوب پہ بھولکیں گے وہ بندر پوجنے والے وہ سام پوجنے والے وہ گائیں کا پشاہ پینے والے اب وہ ہمارے نبی کو باتیں کریں گے لیکن ان کو پتا ہے اب ان کو پتا ہے یہ صرف لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ پڑھتے ہیں باقی سارا کچھ ہی ہمارا ہے کلچل ہمارا سٹائل ہمارا ڈیزائن ہمارا طریقہ ہمارا شادیاں ہمارے طریقے پہ سب کچھ ہمارا ہے ان کو پتا ہے کیونکہ پتا نہیں اس بات کی کتنی حقیقت تھی لیکن ہم سنا کرتے تھے کہ انہوں نے کہا تھا جب پینسڑ کی جنگ میں وہ نکام ہوئے شکست فاش ہوئی جل کے لاؤر کرنا نہیں کر سکے تو سنائے انہوں نے کہا تھا طاقت میں تو اب ان کو نہیں ہرا سکے اب جنگ ٹیکنولوجی کی ہوگی حضرت جی اور پھر وہ جنگ لڑے ٹیکنولوجی کی اور پھر کیا ہوگا پھر سارا کچھ ہی تباہ ہوگیا ہماری بیٹی انہیں ڈوبٹے لینے چھوڑ دی ہماری بیٹی انہیں چادریں لینے چھوڑ دی ہماری بیٹی انہیں سر ڈھاپنے چھوڑ دی ہم تو بس یہاں بیٹھ کے جو کر سکتے تھے ہم نے کیا لیکن دکھ ہے جو کر سکتے تھے انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا سعودیہ قطر دبائے ان کا مکمل بائی کاٹ کرتے ہو یہ تسی 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 میں بس وقت ہوگیا آخری بات آخری بات شعبہ علیہ لیکن میاں صاحب نے سو سال پہلے کہہ دیا آپ فرماتے ہیں قدر نبی دی جانن والے جس ہوں گے شہر مدینہ وہ ہی تھے جو انگلی بھی نہیں اٹھنے دیتے تھے بات تو دور کی بات وہ انگلی نہیں اٹھانے دیتے تھے کسی کو قدر نبی یہ ان کو پتا ہے یہ سارے اللہ الہہ اللہ ہی اندروں ہی سا Prabہ ہوں ہی سا dni پتا ہے ان کو پتا ہے ہمارے موبائلوں میں کیا ہے ان کو پتا ہے سارا کچھ ان کو پتا ہے ہم چودہ نگست کیس طرح مناتے ہیں ان کو پتا ہے ہم بارہ ربیال اول کس طرح کیا ان کے گانے نہیں لگتے چودہ گزبے کیا ہم ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں کرتے کیا بارہ ربی لول کیا ان کے گانے لگا کے ڈانس نہیں ہوتا تھے کیا عید پہ ان کے گانے نہیں چلتے ان کو پتہ ہے جی صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ باقی زارہ کوری زارہ یہ حضرت سیدونہ زہد رضی اللہ تعالی یہ حرم سے گرفتار ہوئے کافر بھی حرم کی حرمت کو مانتے تھے اس لئے انہیں حضرت زہد کو وہاں شہید نہیں کیا باہر لے آئے حدود حرم سے باہر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی ابھی اپنے ایمان نہیں قبول کیا تھا فتح مکہ پہ مسلمان ہوئے آپ لکھا ہے کہ انہوں نے وہ تلوار حضرت زہد کی گردن پہ رکھی اور کہتے ہیں زہد چھوڑنا میں نے تجھے کوئی نہیں یہ نہیں کہ بات کا جواب سعید دے گا تو چھوڑ دوں گا نہیں چھوڑنا کوئی نہیں اور تجھ سے ذاتی دشمنی بھی کوئی نہیں دشمنی صرف یہی ہے جن کو ہم اپنا دشمن سمجھتے ہیں تو ان کی غلامی کا دم بڑھتا ہے تجھ سے کوئی ذاتی صرف اتنا بتا تو اس وقت میری تلوار کے نیچے ہے تھوڑی سی حرکت آئے گی تری گردن کٹ جائے تیرے محبوب اس وقت مدینہ پاک میں ہے تو تو سوچ سکتا ہے کہ تُو مدینہ پاک ہوتا اور تیری تلوار کے نیچے میں تیرے محبوب ہوتے میری تلوار کے نیچے تیرے محبوب ہوتے حضرت جی وقت آخر ہے لیکن غیرت ایمان نہیں دیکھو عشق دیکھو ابو سفیان کو آگے سے کہتا ہوں ابو سفیان تُو نے بہت بڑی بات کر دی تُو کہتا ہے میں مدینہ اور میرے محبوب یہاں تُو نے بہت بڑی بات کر دی ابو سفیان اور یہ تو ناممکن ہے جب تک ہماری زگوں میں خون کا آخری کرتلہ گردش کر رہا ہے یہ ناممکن ہے لیکن سن تُو یہ بات کر رہے ارے میرے محبوب مدینہ میں ہوں اور آپ کے قدم مبارک میں کوئی کانٹا چپ جائے ہم تو یہ بھی گوارہ نہیں کر سکتے لکھا ہے کہ ابو سفیان بولے پھر انہوں نے کہا ہے میں نے بڑے بڑے باتچھا دیکھے ہیں لیکن ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے میں نے بڑے بڑے جناب سپاہ سالار دیکھے ہیں ایسے چاہنے والے نہیں دیکھے جتنی محبت محمد کے اس عبا محمد سے کرتے ہیں اقبال سو سال پہلے روکے کہتے ہیں نہ وہ عشق میں رہیں گھر میں نہ وہ عشق میں رہیں نہ وہ حسن میں رہیں شوخیاں نہ وہ غزنبی میں تڑپ رہی نہ وہ خمہ زمفیرہ کیونکہ امت حج کل کی کرنڈہی ہے میری عمر مدینہ دیٹے بیاندی تصویر بنا دیا عمر مدینہ دیٹے عمر مدینہ دیٹے بیاندی تصویر بنا دی یورپ محبوب کے خاکے بنا رہے امت مدینہ دیٹے بیاندی تصویر بنا لگی وہاں پشاپ پینے والے ہمارے محبوب پہ پھونک رہے ہیں امت جناب علیمانو پہ کہنڈی ہے تیریاں بکریاں نوپا مانگی میں چارہ علیمانو نار رکھ لے میں تو یہی کہا کے بات ختم کروں گا یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنہ دے میں حضر جی دونوں باتوں کے خلد نہیں بھئی وقت وقت کی ضرورت ہے انہوں نے دریجی بندہ گرمی بے جو سویٹر تے چادر دیاں گلن کر دے سونا نہیں لگ دا گرمی جو سویٹر تے چادر دیاں گلن کر دا بندہ سونا میں باتوں کے خلاف نہیں ضرورت نہیں اب ان باتوں کی تو مدینہ دیاں ٹیبیاں نہیں تشیرہ بنا انڈے ہیں بھائی کے دیکھو کیا گیا یورپ نے کارٹن بنا دیئے قرآن پاک کے ورکوں کو کھیڑ کے اس سے ٹائلٹ کر لیا انہوں نے ہوش میں آؤ یار تھوڑا سا باگے آؤ تھوڑا سا میں یہی کہہ کے بعد ختم کروں گا یار عبدل مسلم